ہیلو فرینڈز ویلکم تو مائی چینل دوستو کیا وزن کم کرنا واقعی بہت مشکل ہے یا پھر ہم نے اسے خود مشکل بنایا ہوا ہے تو دوستو اگر آپ اپنا ویٹ ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے دوستو بہت سارے لوگ وزن کم کرنے کے لیے ایکسرسائز کرتے ہیں کچھ لوگ تو وزن کم کرنے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کھانا چھوڑنے سے ہمارا وزن کم ہو جائے گا لیکن سرینڈز ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کھانا چھوڑنے سے وزن کم نہیں ہوتا بلکہ ہماری باڈی کھانا سٹور کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے سو وزن کم کرنے کے لیے کبھی بھی کھانا مت چھوڑیے گا بلکہ کچھ ایسی ہیلتھی ڈائیٹس لیں جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ کم ہونا شروع ہو جائے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ہیلتھی ڈائیٹس شیئر کروں گی جو نہ صرف آپ کا وزن کم کریں گی بلکہ آپ کی ہیلتھ بھی بہتر بنائیں گی تو فرینڈز اس سلسلے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بریک فاسٹ کی فرسٹ آف آل آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بریک فاسٹ صبح دس بجے کے بعد بلکل نہیں کرنا آپ نے بریک فاسٹ صبح ساتھ آٹھ یا پھر نو بجے کر لینا ہے دوستو آپ کوشش کریں کہ بریک فاسٹ میں آپ بریک سے ایوائیڈ کریں اگر آپ بریک کی جگہ روٹی یوز کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے اور روٹی کے ساتھ اگر آپ انڈا لے لیں تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے وائل ایک لے لیں یہ اور بھی اچھی بات ہے دوستو ناشتے میں کبھی چائے نہیں پینی کیونکہ چائے میں کچھ ایسے انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سارا ناشتہ تو ویسٹ ہی گیا سو کوشش کریں کہ چائے ناشتے کے بعد ہی یوز کیا کریں ناشتے کے ساتھ چائے ہرگز نہ پیئیں دوستو اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ناشتے میں پراتھا کھاتے ہیں دوستو آپ وزن کم کرنے کے لیے ناشتے میں پراتھا کھا سکتے ہیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی دوستو اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ پراتھا ناشتے میں پراتھا پراتھا تو آئل ہی ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو وزن بڑھتا ہے لیکن دوستو میں یہاں نارمل پراتھے کی بات نہیں کر رہی جو آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں دوستو جس پراتھے کی میں بات کر رہی ہوں اس کا سائز آپ کے ہینڈ جتنا ہونا چاہیے یعنی کہ 6 یا 7 انچیز پر اور اس پر آپ نے کوئی اور آئل نہیں لگانا جب وہ پک کر تیار ہو جائے تو اس کے اوپر کوکونٹ آئل یا دیسی کی وغیرہ یوز کر لیں دوستو اگر آپ یہ آئل روٹی کے اوپر اس طرح یوز کریں گے تو یہ آپ کا وزن لازمی کم کروائیں گے دوستو جب بھی آپ نے ویٹ لوس کرنا ہو تو آپ فروٹ چارٹ اور فروٹ جوسز وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتے یہ آپ کے لئے بلکل بند ہے دوستو ہاں اگر آپ سنیک کے طور پر فروٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں تو اس کی ٹائمنگ صبح گیارہ بجے سے ایک بجے تک ہوگی کیونکہ اس کے بعد آپ کا لنچ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں لنچ کی تو فرینڈز آپ نے لنچ میں ایسا نہیں کرنا کہ صبح آپ نے بریک فاسٹ میں ایک روٹی کھائی ہے یا پھر ایک پراتا کھایا ہے اور لنچ میں آپ ایک سے زیادہ روٹی کھا رہے ہیں تو ایسا نہ کریں اس سے آپ کا ویٹ لوس نہیں ہوگا بلکہ آپ کا ویٹ انکریز ہونا شروع ہو جائے گا دوستو آپ کوشش کریں تو بھی کوئی بات نہیں آپ روٹی کے ساتھ کوئی بھی سالن یوز کر سکتے ہیں سوائے آلووں کے دوستو کیونکہ آلو کے اندر بہت زیادہ فیٹس پائے جاتے ہیں اس لئے آپ نے آلو سے ایوائیڈ کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں دال زیادہ بنتی ہے تو آپ کوشش کریں دال کے ساتھ روٹی نہ کھائیں دوستو کیونکہ دونوں ہیوی ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا ویٹ لوس نہیں ہوگا بلکہ آپ کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا دوستو آپ یہ کوشش کریں کہ دال کے ساتھ آپ چاول لے لیں دوستو اگر آپ ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں یعنی آپ کو شوگر ہے تو یہ طریقہ آپ کے لئے بیسٹ ہے اس سے نہ تو آپ کا شوگر لیول آئے ہوگا اور نہ ہی آپ کا ویٹ گین ہوگا بلکہ آپ کا ویٹ کم ہوگا دوستو اب بات کرتے ہیں ڈینر کی دوستو آپ کوشش کریں کہ ڈینر میں بہت زیادہ نہ کھائیں کیونکہ ڈینر کے بعد بہت سارے لوگ سو جاتے ہیں وہ سارا کھانا جو ہم کھا رہے ہیں ہماری باڈی میں سٹور رہتا ہے تو فرینڈز آپ کوشش کریں کہ آپ ڈینر میں کم سے کم کھائیں ڈینر میں آپ نے نہیں بلکل بھی نہیں کھانی تو دوستو یہ تو ہو گیا آپ کا ڈائیٹ پلان اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے پانی کا پروپر یوز کرنا ہے دوستو یہ نہیں کہ آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں اور آپ پانی ہی چھوڑ دیں پانی کو بلکل نہیں چھوڑنا جتنا زیادہ ہو سکے اتنا پانی پیئیں یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بیٹر ہے دوستو دن میں پندرہ گلاس پانی تو لازمی پیا کریں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں واک کی تو دوستو آپ ایک گھنڈا یا پھر آدھا گھنڈا واک کر لیا کریں یہ بھی آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے دوستو کوشش کریں کہ شام کے بجائے آپ واک صبح میں کر لیا کریں کیونکہ صبح کے ٹائم ایئر فریش ہوتی ہے فرینڈز اگر آپ اس ڈائیٹ پین پر عمل کریں گے تو آپ کو میں گیارنٹی دیتی ہوں کہ ایک منت کے اندر آپ کا پانچ سے چھے کیلو وزن کم ہو جائے گا سو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں